اسلام علیکم جی میں ڈوپرو گلا مرتضیٰ اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے ناظرین ایک نظریہ جو کہ ہمیں اکثر اور بیشتر دیکھنے کو ملتا ہے اور جو کہ آج کر بہت ہی زیادہ ہے وہ یہ کہ جو بڑے بھوڑے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ چھوٹے بچوں کو باہر زیادہ کھیلنے سے روک رہے ہوتے ہیں اور حاصل طور پہ ایسی ایکٹیوٹیز جن میں بچے ڈیریکٹلی طور پہ مٹی کے ساتھ انبولپ ہوتے ہیں یا مٹی میں کھیل رہے ہوتے ہیں جن میں گارڈننگ ہو گئی باغبانی مغیرہ جسے کہا جاتا ہے ان سب کاموں سے روک رہے ہوتے ہیں اور جب وجہ پوچھی جائے تو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مٹی میں جو جراسیم ہوتے ہیں جو فنگس ہوتی ہے اور ایسی جتنے بھی مایکرو آرگنیزم یا جراسیم ہوتے ہیں وہ سارے بچے کو بیمار کر سکتے ہیں وجہوں میں جو پیٹ کے مسئلے ہیں وہ اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں اور بچے زیادہ انفیکشن کے ان میں چانسیز زیادہ ہیں لیکن آج میں آپ کے ساتھ جو ریسرچیز کو شیئر کروں گا وہ اس کے بالکل اُلڈ ہیں اور ریسرچیز جو ثابت کرتی ہیں وہ یہ کہ بچے جتنا زیادہ باہر کھیلیں گے جتنا زیادہ وہ ٹائم گر کے باہر سپینٹ کریں گے مٹی میں جتنا ٹائم اپنا سپینٹ کریں گے اس طرح کی فیزیکل ایکٹیوٹیز میں جتنا زیادہ آپ کو اپنے آپ کو انوالف کریں گے اتنے ہی زیادہ ان کی ایمیونٹی مضبوط ہوگی اور اتنے ہی زیادہ بیمار ہونے کے چانسیز کم سے کم ہوں گے یہ ایک بڑے ہی انٹرسٹنگ کا ٹوپک ہے اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اسے اینڈ تک لازمی دیکھئے گا میں یہ جتنی بھی ریسرچیز ہیں انسٹ کے لنکس میں دے دوں گا اگر آپ چیک کرنا چاہیں آپ چیک کر سکتے ہیں دیکھیں ناظرین تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جسے میں ہو کیا رہا ہوتا ہے ہم لوگ بیمار کیس طرح ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمارا جسے میں وہ نیچرلی طور پر بیماری کے ساتھ کیس طرح لڑ رہا ہوتا ہے ہمارا جو قوت مطافیت ہے یا ہماری جو ایمیون سسٹم ہے اس کے بیسیک دو حصے ہیں اس میں جو پہلا حصہ ہے اسے ہم انیٹ ایمیونٹی کہتے ہیں اور جو دوسرا حصہ ہے اسے ہم ایکوائیڈ ایمیونٹی کہہ رہے ہوتے ہیں اب دوستو یہ جو انیٹ ایمیونٹی ہے یہ وہ والی قوت مطافیت ہے جو کہ ہمیں ماں سے ڈیریکٹ بچے میں پرانسفر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے یا جب کوئی بھی ماں حاملہ ہوتی ہے تو اس میں بہت سی انٹی بوڈیز بن رہی ہوتی ہیں اب یہ انٹی بوڈیز آئی جی آئی جی ایم آئی جی ای آئی جی ڈی اس طرح مختلف ان انٹی بوڈیز کے نام ہیں کچھ انٹی بوڈیز ایسی ہیں جو کہ ماں کے دودھ سے بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہیں اور کچھ انٹی بوڈیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ درانے حمل ماں سے بچے میں شفٹ ہو رہی ہوتی ہیں اب اس میں جو دوسرا ایمیون سسٹم کا جو بڑا حصہ ہے اور جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے ایکوائیڈ ایمیونٹی یا ایسی ایمیونٹی جو کہ ماں سے ڈیریکٹ بچے میں نہیں آ رہی ہوتی بلکہ جیسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں تھوڑا بڑا ہوتے ہیں اور ان میں جیسے 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 جراسیم بوڈی کے اندر آ رہے ہوتے ہیں ویسا ویسے ہمارا ایمیون سسٹم ان کے حلاف لڑتا ہے اور کچھ خاص قسم کی انٹی بوڈیز ہر جراسیم کے حلاف بنانا شروع کر دیتے ہیں ایسے ایمیون سسٹم کو ہم ایکوائیڈ ایمیونٹی کہتے ہیں اور یہ پہلی قسم سے زیادہ ضروری ہے اب دوسری طرف اگر ہم بات کریں کہ سوائل کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں دیکھیں جو مٹی ہے جو سوائل ہے اس میں تین چار کمپوننٹ زیادہ پائے جاتے ہیں ایک تو اس میں برکیریاز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد اس میں فنگس کے سپورز زیادہ ہوتے ہیں فنگس کے علاوہ اور بھی بہت سے مایکرو آرگنیزمز یا چھوٹے چھوٹے جو کہنے کہ جراسیم ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اب یہ جو بکٹیریاز ہیں یہ بیسیکلی فنگس کے لیے خوراک کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں جو کہ مٹی میں موجود ہوتی ہیں دونوں چیزیں اکٹھی اب جیسے ہمارے بچے مٹی میں کھیلتے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپوئیر ان کا مٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے جو جراسیم ہوتے ہیں یا بکٹیریاز ہوتے ہیں یا یہ جو فنگس کے سپورز ہوتے ہیں یہ بچے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جیسی بچے اپنے گندے ہاتھوں کے ساتھ وہ کچھ کھانے کی کوشش کرتے ہیں یا بائے ائر ان کے ریسپیریٹری ٹریکٹ سے یا سانس کے ذریعے یہ جراسیم جسم کے اندر جاتے ہیں تو نیچرل ہی طور پہ ہمارا ایمیون سسٹم بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے ہمارا جو نظام مطافیت ہے یا جو ہماری ایمیون سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے جراسیم بوڈی میں انویڈ کرتے ہیں ان کے حلاف نیچرل طور پہ انٹی بوڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں اب ریسرچی سے یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ بچے جو کہ زیادہ ٹائم اپنا گھر میں گزارتے ہیں یا جو بچے بہت زیادہ فیزیکل ایکٹیوٹیز کی طرف انویڈ نہیں ہوتے ان میں جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ زیادہ لمبے ٹائم کے لیے بیماری چل رہی ہوتی ہے جبکہ ایسے بچے جو کہ مٹی میں کھیل رہے ہوتے ہیں جن کی فیزیکل ایکٹیوٹیز زیادہ ہوتی ہیں جو کہ باگ دور میں حصہ لیتے ہیں ایسے بچے اگر بیمار ہو بھی جائیں تو یہ بہت ہی شورٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے اور ان میں جو ریکوری کی فیز ہوتی ہے وہ بڑی جلدی اچھیف کر لیتے ہیں اور جلد اس جلد ان میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے اب یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اب ناظرین در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی جراسیم ہمارے جسم میں جاتا ہے تو ہمارا جو قوت مطافیت ہے یا ہمارا ایمیون سسٹم ہے اس جراسیم کی ایک تصویر اپنے پاس سیف کر لیتے ہیں اور اس کے حلاف انٹی بوڈیز بنانا شروع کر دیتے ہیں اب جیسے ہی نیکس ٹائم یا دوسری دفعہ جب یہ جراسیم ہماری بوڈی میں آئے گا تو ہماری قوت مطافیت اس حد تک مضبوط ہوگی اور اس میں پہلے ہی اتنی پوٹنٹ اتنی زیادہ طاقتور اور اتنی قوانٹی میں انٹی بوڈیز بن چکی ہوں گی کہ وہ بہت ہی جدی ایسے جراسیموں کے حلاف وہ اٹیک کرتی ہیں اور ان جراسیم کو وہ بوڈی سے پکر کے نکال دیتی ہیں کیونکہ دیکھیں ہمارا جو جسم ہے اس میں وائٹ بلٹ سیل ہیں جو خون کے سفید خلیے ہیں اس کے علاوہ بہت سے میکروفیجیز ہیں اور بہت سی ایسی اللہ تعالی کی طرف سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان جراسیم کو مارنے کے لیے ہماری بوڈی میں موجود ہیں اب ایک تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جو پائن ٹری ہے جو کہ یہ سرد علاقوں میں پایا جاتا ہے اس سے کچھ ایسے فائٹو نیوٹریمز نکلتے ہیں جو کہ اگر ہمارے سانس کے ذریعے ہماری بوڈی میں جائیں تو بہت ہی ایفیشنٹ طریقے سے اور بہت ہی جلدی ہمارا مود بہتری کی طرف آ رہا ہوتا ہے اب دیکھیں ناظرین ہم جو کہ زیادہ تر شہروں میں رہ رہے ہوتے ہیں اور شہر کی جو ایک تو آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے پھر یہاں جو سفوکیشن ہے اس کے علاوہ جو ٹریفک بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ٹریفک کا جو سموک ہوتا ہے دعا ہوتا ہے جو شور ہوتا ہے یہ سب چیزیں مل کے ہماری سائیکولوجی کو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اور ہماری دماغی صحت ہے وہ بہت زیادہ ان سے متاثر ہوتی ہے اگر آپ ایک تحقیق کے مطابق دیکھیں اور اگر آپ خود بھی observe کریں تو ایسے لوگ جو کہ گاؤں میں یا تحاد میں یا جہاں پہ کھیتی باڑی اور گارڈنگ بغیرہ زیادہ ہوتی ہیں ایسی جوگوں پہ رہتے ہیں ان میں جو دماغی صحت ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوتی ہیں ڈپریشن کے چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں اس کے برقس اگر آپ ایسی بگ سیٹیز کو دیکھیں جہاں پہ ٹرافک زیادہ ہے جہاں پہ لوگ بہت زیادہ آپس میں تنگ جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں یا جہاں پہ بہت زیادہ کنجسٹڈ قسم کے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں ایسے لوگوں میں ڈپریشن کے چانسز انسائٹی کے چانسز اور جتنے بھی سیکلوجیکل ڈسٹیٹ بینسز یا دماغی مسائل ہیں یہ بہت ہی زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اب دیکھیں اب میں آپ کو اس میں یہی ایک سیجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو یہ علاؤ لازمی کردارہ کریں کہ وہ پارک میں کھیلیں کم از کم اگر آپ شہر میں بھی رہ رہے ہیں تو آپ کے پاس پارٹس اویلیبل ہیں آپ اپنے بچوں کو اور کد بھی پارٹس میں لے کے جائیں انہیں گارڈنگ کی طرف آپ زیادہ ان کا دھیان دیں چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز میں ان کو انوالف کریں پوتا لگانا کو دیکھو کہ اس طرح انہوں نے سنبھالنا ہے اس کے علاوہ اس کی دیکھوال کی طرح کرنی ہے اس کے علاوہ جو مٹی کے ساتھ کھیلنے والی جو کھیل ہیں یہ کس کی طرح ان میں اپنے بچوں کو انوالف کرنا ہے آپ اس پر لازمی توجہ دیں اپنے بچوں کو آپ جتنا زیادہ آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کی طرف متعارف کروائیں گے اور انہیں اس چیز سے روشناس کروائیں گے یہ ان کی صحت کے لیے اتنا ہی زیادہ ضروری ہے اور یہ بہت زیادہ محصر ہے مجھے امید ہے کہ آپ ان انفرمیشن پر لازمی عمل کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو خود بھی اپسیف کیا ہوگا اس انفرمیشن کو آپ دوسروں تک بھی پوشائیں اور چینل کے ساتھ آپ کو بنے رہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تاکہ آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ویڈیوز آسکیں اپنا بہت سا حیار رکھئے گا stay happy, stay healthy and stay blessed